لیمفیٹک فلیرینسز کے لیے ایکی کرت چکت سا اپچار پروٹوکول پچھلے ویڈیو میں آپ نے انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ ڈرمیٹولوجی میں ڈاکٹر ایس آر نرحری اور ان کی ٹیم دوارہ وکشت ایکی کرت چکت سا اپچار پروٹوکول دیکھا یہ ویڈیو آپ کو اس انوکھے اپچار پروٹوکول کے پہلے انش یعنی توجہ کی دیکھ بھال کی پرکریاؤں کے بارے میں وستار سے بتائے گا پرکریاؤں میں شامل ہے ایک بالوں کو ہٹانا دو ناکھون کاٹنا تین پیر دھونا چار پھانٹا میں پیر بھیگونا اور پانچ پربہاوید پیر پر محلہم لگانا اب آئیے دیکھیں کہ ان پرکریاؤں کو کیسے کیا جاتا ہے پیر دھونے کی پرکریہ شروع کرنے سے پہلے ہیئر ٹریمر کا اپیوگ کر کے پربہاوید پیر کے بالوں کو ہٹانا اور نیل کٹر کا اپیوگ کر کے ناکھونوں کو کاٹنا ضروری ہے دیکھ بھال کرتا کو یہ سنیشت کرنا ہوگا ایک اونگلیوں کے ناکھونوں کو سہی طرح سے کاٹا گیا ہو تاکہ پیر کو کوئی چوٹ نہ پہنچے دو ہاتھ میں دستانے پہنے ہوئے ہو تین اونگلیوں میں انگوٹھیاں چوڑیاں آدھی نہ ہو اور چار کنگنا پانی تیار ہو پیر دھونے کے لیے کسی نہانے والے سابون کا اپیوگ کریں ہمیشہ ایک ہی برانڈ کا سابون استعمال کریں پیر پر سیدھے سابون کا پریوگ نہ کریں کیول جھاگ لگائیں اس کے علاوہ السر والی جگہ پر شروعات میں سابون نہ لگائیں یدی ایسا کوئی کشیتر ہے تو اسے سب سے آخر میں دھونا چاہیے توجہ پر بنی سلوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر ان کے بیچ سابدھانی سے سابون کا جھاگ لگائیں گنگنے پانے سے سابون کو دھولیں دھونے کی پرکریہ کو دو بار دھورائیں یدی کوئی السر ہے تو پرکریہ کو تب تک دھورائیں جب تک گھاؤ ساف نہ ہو جائے ملائم سوطی کپڑے سے توجہ کو اچھی طرح سے سکھا لیں اگر سلوٹے ہیں تو توجہ کی سلوٹوں کو الگ کریں اور انہیں سابدھانی سے سکھائیں کرپیا دھیان رکھیں کہ سلوٹوں کے بیچ پانی یا نمی فنگل سنکمرن کا کارن بن سکتا ہے کرپیا یہ جان لیں کی پیر کو دھونے اور سکھانے کی یہ پرکریہ سنکمرن کو دور کرتی ہے اور بخار کو آنے سے روکتی ہے پھانٹا بھیگونا اور مہلہم لگانا پھانٹا اور کچھ نہیں بلکی منجشتہ ساریوہ نال پامرا ٹریفلا اور یشتی مدھو جیسی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ایک ہربل کارا ہے آئیورویت کے انسار ڈاکٹر آپ کے دوش کی پربلتہ یا شریر کی پرکار کیا آدھار پر آپ کے لیے اپیوکت پھانٹا لکھیں گے نردیشوں کا دھیان پوروک پالن کریں پھانٹا کو ایک رات پہلے یا بارہ گھنٹے پہلے تیار کر لیں پھانٹا گھول تیار کرنے کی پرکریہ اس پرکار ہے ایک برتن میں پانی اُبالے جب پانی اُبال جائے تو گیس بند کر دیں اور اُس میں ہربل پاورڈر ملا دیں اچھے اچھے سے ہلائے اور کنٹینر کا ڈھککن بند کر دیں پانی کو تھنڈا ہونے دیں پیر کو ٹپ کے اندر رکھیں اور پھانٹا ڈالنا شروع کریں سنکرن کو روکنے کے لیے یہ سنشچت کریں کہ آپ ہر بار پیر بھگونے کے لیے ساف کٹانو رہیت ٹپ کا اُبیوک کر رہے ہیں اس پرکاریا کو تین مہینے تک روزانہ بیس منٹ تک کریں پھانٹا میں بھگونے کے بعد پیر کو پانی سے نہ دھوئیں پھانٹا میں بھگونے سے توجہ کی بناوٹ اور رنگ میں سدھار ہوگا اور گھاؤں کو تیزی سے بھرنے میں مدد ملے گی پھانٹا میں بھگونے کے بعد سوٹی کپڑے سے پیر کو پہنچ لیں اگر پیر کی اُنگلیوں کے بیچ کوئی فنگل سنکرمن ہے تو نردھاریت ہربل پاورڈر چھڑک دیں یدی ایکزیما ہے یا توجہ سوکھی ہے اور سوجن ہے تو نردھاریت ملہم کی موٹی پرت لگائیں توجہ کو پتلے پلاسٹک سے ڈھک دیں اور بیس سے تیس منٹ کے لیے ہلکا دباؤ دیں اس کے بعد پلاسٹک کور کو ہٹا دیں اس طرح توجہ دیکھ بھال پرکریہ پوری ہوتی ہے اب آپ اگلا ویڈیو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں جو بھارتیے مینول لیمف ڈرینیج یا آئی ایم ایل ڈی پرکریہ کو سمجھاتا ہے موسیقی